ناظرین شنگائی تامن تنظیم ناظرین شنگائی تامن تنظیم کے سربراہی جلاس میں اقلیتوں کے حقوق اور سرحد پاردشتگردی کے معاملات پر بحث کی اور بغیر نام لیے ایک دوسرے پر تنقید کی ناظرین یہ بھارت کی روایتی تنقید ہے جسے ہر بار وہ دوراتا رہتا ہے اور جو سارے جو الزامات ہیں وہ بے منیاد ہیں رپورٹ کے مطبق چین جہاں 2001 میں شنگائی تامن تنظیم کا قیام عمل میں لائے گیا اس کے صدر شیچن پنگ نے بہران سے دو چار دنیا کو دیکھنے کے لیے ایک وسیع تر تناظر پیش کیا اور اس کو درپیش چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے اقدامات کی وضاحت کی بارٹی وزیراعظم نیرندر موڈی نے رواسال ایسیو کے صدر کی حیثیت سے ویڈیو کانفرنس کی میز بانی کی انہوں نے پاکستان کا نام لیے بغیر سرحد پاردشتگردی کے بھارتی الزامات کو دہرایا نیرندر موڈی نے شنگائی تامن تنظیم کے ارگان پر دور دیا کہ وہ سرحد پاردشتگردی کی مضمت کریں اور ایسا نہ کرنے کو دوہرے میار کے متراد افرار دیا اور اس طرح میں بھارتی وزیراعظم کا بے نام نیہاد حدف چینی صدر شیچن پنگ تھے نیرندر موڈی نے چین پاکستان اقتصادی رہداری ایک کے معاملے پر بھی چین اور پاکستان کو آڑے ہاتھ لیا اور کہا کہ کنیکٹیویٹی منصوبوں پر امد رامد کرتے ہوئے ایسیو اور رکر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کرنا ضروری ہے بھارت کا دعویٰ ہے کہ سی پیگ منصوبے کا ایک حصہ اس کے خطے سے گزرتا ہے جسے وہ متنازہ قرار دیتا ہے انہوں نے شنگائی تعاون تنظیم کے رہنماؤں چینی صدر شیچن پنگ اور وزیراعظم پاکستان شباز شریف اور روسی صدر ولادمی ریپیوٹن سے کہا کہ دیشتگردی علاقائی اور عالمی آمن کے لیے بڑا خطرہ بان چکی ہے اس چیلنج سے نپٹینے کے لیے فیصلہ کون اقدامات کرنی کی ضرورت ہے چاہے وہ دیشتگرد کسی بھی شکل یا کسی بھی قسم کے ہوں اس سے کتا نظر ہمیں اس کے خلاف اپنی جانگ میں متحد ہونا چاہیے پارٹی وزیراعظم رنڈر موڈی نے کہا کہ کچھ ممالک سرحل پار سے دیشتگردی کو اپنی پلیسیوں کے آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ ممالک دیشتگردی کو پناہ دیتے ہیں چنگائی تعاون تنظیم کو ایسی قوموں پر تنقید کرنے میں ہشکچاہر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے سنگین معاملات پر دوھرے میار کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے نظرین اندر موڈی کے یہ جو الزامات تھے یہ پہلے بھی بھارت لگاتا رہا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ بے بنیاد الزامات ہیں جس کا کوئی ثبوت بھارت کے پاس نہیں ہے نظرین اصل میں بھارت کا جو مقروض چیرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے جو کشمیریوں کا حق چھینا جا رہا ہے کشمیریوں سے ازادی کا حق چھینا جا رہا ہے نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ